سوڑوں میں آپ کو دکھانے والے ہیں کہ ایمن خان کی جٹھانی نے ایمن و منیب کے لئے اپنے گھر میں بہت شاندار دعوت کا انتظام کیا دکھائیں گے کہ جب میرل کی پیدایش کے بعد پہلی دفعہ ایمن خان نے اپنے جٹھانی سے ملنے کے لئے ان کے گھر پر گئی تو کس طرح ان کے جٹھانی نے ایمن خان کو ویلکم کرنے کے لئے بیس مختلف وزم کے خانے بنائے اور ساتھ ایساتھ اداکارہ کا بہت شاندار انداز ویلکم کیا خاصت آپ کو دکھائیں گے کہ ایمن خان کی بھابی تو ایمن خان سے بھی زیادہ پیاری نکلی لیکن دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ آگر آپ ویڈیو سندھتو لائک کردے ویڈیو سے مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چلال کو سبسکرائب کرلیں دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ میرل کی پیدایش کے بعد پہلی دفعہ ایمن و منیب میرل اور عمل کے ساتھ اپنے جٹھانی کے گھر گئے ایمن خان کی جٹھانی نے بیس مختلف بسم کے کھانوں سے اور پہتنے گھر کو بہت شاندر انداز سے سجائے ایمن خان اور میرل کا ویلکم کیا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ایمن خان کا کہنا ہے کہ میرل کے پیدایش کے بعد پہلی دفعہ اپنے جٹھانی کے گھر ہی گئی ہیں ایمن و منیب نے اپنے سنڈے گزارنے کی مکمل ویڈیوز اور تصاویر بھی شیئر کی ہیں اور فینس کے جانب سے ایمن و منیب کی آنے والین خوبصورت سے تصاویر و ویڈیوز کو بے حد لائک کیا جائے رہا اور سب کا کہنا ہے کہ دونوں ہی بہت یسین نظر آ رہے ہیں اس سے پہلے بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ایمن کی بردے کے موقع پر بھی ایمن خان کی بہت خوبصورت سے تصاویر سامنے آئی تھی اور فینس سے کہنا ہے کہ ایمن خان تو چلپلی ہو کر اور بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ کچھ فینس انہیں اس پاتھ کے لئے کریٹوسائز بھی کر رہے ہیں کہ کیوں ایمن خان میرل کا چہرہ نہیں دکھا رہے ہیں تو فینس کو کافی زیادہ انتظار ہیں کہ کب ایمن و منیب اپنی بیٹی میرل کا چہرہ دکھائیں گے دوستو آپ کو ایمن خان و منیب پر کے حوالے سے یہ ویڈیو کیسے لگی ہے کہ اس طرح ایمن خان کی جتانی نے پہلی دفعہ ایمن خان کے اور میرل کا بہت خوبصورت انداز ویلکم کیا اپنی نائی کا سارا منسکش مزرور کی جگہ تو بہت سارا خیارکی کا اللہ حافظ